قراجی سندھ حکومت نے ریڈ بس کے نئے روٹ میمن گوٹ سے ٹاور تک کا آغاز کر دیا ڈیپٹی میر قراجی سلمان عبداللہ مراد وزیر علیہ سندھ کے معاوین خصوصی محمد سلیم بلوچ عراقین سندھ اسمبلی راجہ رزاک محمد راجی جوکیو نے روٹ کے افتتاح کیا میمن گوٹ میں بس کے افتتاحی تقریب میں پیپلز پارٹی ملیر کے جنرل سیکرٹری عمداد جوکیو گڈاب ٹاؤن کے جیئرمن تارک عزیز بلوچ انفرمیشن سیکرٹری شاہ جہاں خان علاقہ موجودین اور عوام کی بڑی تعداد شرکت میمن گوٹ سے ٹاور تک پیپلز بس کا آغاز ملیر کے عوام کے لئے سندھ حکومت کا توفہ ہے ملیر کے عوام نے پیپلز پارٹی کو بھاری ایکسل سے کام شفت کیا تھا سہولیات دینا ہماری ذمہ داری ہے ڈپٹی میر قراجی سلمان عبداللہ مراد میمن گوٹ سے ٹاور کے بعد ملیر کے دگر علاقوں میں بھی پیپلز بس سرویس شروع کی جائے گی سیدھ پیپلز پارٹی ملیر ایم پی راجہ رزاک بلوچ میمن گوٹ سے ایک بہت بڑا کاروبری تبکہ اور فیملیز کا شہر کے مختلف علاقوں میں آنا جانا ہوتا ہے اس لئے سفر سہولیات دینا ہمارا فرض تھا رکن سندھ اسمبلے محمد ساجد جوکیو پیپلز پارٹی نے پورے قراجی سمیت اندروں نے سندھ میں بھی پیپلز بس سرویس شروع کر کے عبام کا سہولت فراہم کی ہے وزیراللہ سندھ کے معاوین خصوصی محمد سلیم بلوچ تقریب سے پیپلز پارٹی ملیر کے جنرل سیکیٹری امداد جوکیو انفرمیشن سیکیٹری شاہ جہان خان گڈاب ٹاؤن کے چیرمن تارک عزیز بلوچ محمد سلیمیمن و دیگر کا کتاب پاکستان کی پس پارٹی چیرمن بلاوالبٹو زردانیل صاحب نے جو چنو نئی سوچ کو اس کو پائے تکنیل کر پہنچانے کے لیے ملیر کی عوام کے لیے آج تیسے روز گیا صدا کیا جا رہا ہے یہ سوچ پاکستان کی پس پارٹی کی ہے جنہوں نے اس شہر میں پاکستان کی پس پارٹی نے بلا تفریق بلا لسان عوام کی خطبت پر یقین لگ دیئے آج زلہ ملیر میں آر ایلیون رونٹ کا اقتدائی کیا جا رہا ہے کل منسٹر صاحب نے کیا ماری میں ویسٹ میں رونٹ کا اقتدائی کیا آگزے میں تو کراچی کے مختلف ازلاؤں میں یہ ریڈ بس ملیر شاہ صاحب اور سینئر منسٹر شرجی جیمن کی کوئششوں سے آج کراچی شہر میں ٹرانسپورٹ کا جو نظام دیکھتا چل رہے تو یہ کریڈٹ پاکستان تیس پارٹی کو جا